السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو ہر دفعہ کی طرح آج بھی میں کچھ ایسی یوسفل ٹپس اور ہیکس لے کے آئے ہوں جن کو دیکھنے کے بعد آپ کے سب ہی مشکل کام ہوں گے بہت ہی آسان تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ میرے سامنے فینائل کی کچھ گولیاں رکھی ہوئی ہیں تو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گے کس طرح سے ہم ان کو یوسفلی یوس کر سکتے ہیں ویسی تو سبھی لوگوں کو پتا ہی ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنی ان گولیوں کو یوس میں لے کے آتے ہیں لیکن آج میں ایسی دو ٹپس شیئر کروں گی ان گولیوں سے ریلیٹڈ جو کہ آپ لوگوں کے بہت ہی کام آنے والی ہے چار گولیاں میں نے لی ہیں دو گولیاں جو ہیں وہ ہم یہاں پہ اس طریقے سے پھینک دیں گے اور ہم لوگ اس کو اس طریقے سے پڑے رہنے دیں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہم لوگ نل یوس کریں گے تو جو بھی پانی ہوگا دلتا جائے گا اور یہ ملٹ ہوتی جائیں گی اس طرح یہ ہوگا کہ جو بھی نالی میں کیڑا مکوڑا جو بھی پھسا ہوا ہوگا وہ خود ہی نکلتا جائے گا کیونکہ ہم تو پروپر اس طرح اندر جا کے صفائی تو نہیں کر سکتے لیکن اس طریقے کے ساتھ ہم لوگ ان کو ختم ضرور کر سکتے ہیں ای ہوپ میری یہ ٹپ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اب پہلے دو گولیاں اور لیلی ہیں تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے گتر میں ڈال دے نہیں ہے اور صفائی کرنے سے پہلے پہلے یہ دو گولیاں ہم لوگ اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ موشنون سے جو بھی سمیل وغیرہ آ رہی ہے وہ بھی نکل جائے گی اور ہمارا موشنون پہ بلکل کلین اینگ کلیر رہے گا اب پاری ہے ٹپ ٹو کی ٹپ ٹو چوہوں کو مارنے کا یا چوہوں کو بھگانے کا طریقہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے لے لینا ہے ایک چمچ بیسن یہ میں پوری ایک چمچ ہی بیسن کیلئے ہر چیز ہم میں ہم وزن ہی چاہیے ہوگی ایک چمچ بیسن میں ہم لوگ آدھا چمچ سرخ مرچ ایڈ کریں گے سرخ مرچ ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی چوہ اس کو ٹیسٹ کرے گا تو انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ مرچے لگیں گی اور وہ کبھی بھی یہاں پس باپس آپ لوگ کے گھر میں نہیں آئے گا سرخ مرچ اور بیسن کو ایڈ کرنے کے بعد ہمارا تیزرہ انگریڈینٹ ہوگا سرخ کوئی بھی ڈیٹرچنٹ ہو سکتا ہے میرے پاس سرخ ایکسل پڑا ہوا تھا تو میں نے اسی کا ہی یوز کر لیا ہے تو ایک چمچ ہر چیز ہم وزن لیں گے ایک چمچ ہمیں سرخ کی چاہیے تھی جو کہ ہم لوگوں نے مکس کر لیا ہے اب اسی طریقے سے ہمارے پاس پڑا ہوا ہے فینائل کی گولیوں کا پاؤڈر یہ دو گولیاں تھیں جن کو میں نے پیس لیا تھا اور اب میں یہ بھی اپنے مکسچر کے اندر ایڈ کر لوں گی اب یہ ہمارے تینوں چیزیں بیسن، سرف، سرخ مرچ اور فینائل کی گولیوں کا پاؤڈر ہم لوگوں نے لے لیا ہے چاروں چیزیں اب ان کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ہمارا مین انگریڈینٹ جو کہ ہے لیمون اب ہمیں اس کی ضرورت ہے تو اب ہم اس کو ایک لیمون کو کٹ اس کے اوپر ڈالتے ہیں میں نے ایک لیمون کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کے اوپر نچوڑ لیا ہے اور لیمون کو ضرور ڈالنا ہے اب ہم اس امیزے کو مکس کرنے کے لیے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے اور ہمارا سلوشن بلکل ریڈی ہو جائے گا تو اس طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے بھی امیزے کو مکس کر لینا ہے جس طرح کے جس طریقے سے میں نے کر لیا ہے تو اب ہمیں چاہیے ہوگا ایک پیپر پیپر کے اوپر ہم لوگوں نے اس امیزے کو لگانا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے میں کر رہی ہوں آپ لوگ بھی اس طریقے سے کیجئے اور امیزے نہ تو زیادہ گاڑا ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ پتلا ہونا چاہیے اس طریقے کے ساتھ امیزے کو بلکل spread کر دینا ہے آپ لوگوں نے جس طرح سے میں نے کر دیا تو اگر آپ لوگ کو میری ٹپس اور ٹرکس اچھی رکھتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکن کو دبانا مت بھولئے کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے میں روزانہ آپ لوگوں کے لئے اتنی اچھے اچھے ہیکس لے کے آتی ہوں تو اگر آپ لوگوں کو میرے ہیکس پسند آتے ہیں تو کائنڈلی مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں اور مجھے کس ٹاپک پر اور ویڈیو بنانے چاہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو اس طریقے کے ساتھ یہ میرا سلوشن جو ہے وہ لگ چکا ہے پیپر کے اوپر اب ہم بنا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بول بنا لیتے ہیں بول بنا لیتے ہیں پیپر کی ضرورت ہوگی ہم پیپر کو تھوڑا سا اس طریقے کے ساتھ پھار لیں گے اور اپنا جو سلوشن ہم بھنا چکے ہیں وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور اس کو سپریٹ کر دیں گے سپریٹ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو فول کریں گے یہ دیکھئے فول کرنے کے بعد چھوٹا سا یہ بھن گیا ہے اب ہم اس کے باہر سائیڈ پر بھی یہ لگا دیں گے امیزہ اور اس کو سپریٹ کر لیں گے ٹھیک ہے میں نے سلوشن کو پیپر پر بھی لگا دیا ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی بال بھی بھنا لیتے ہیں تو اب ہم ان کو رکھیں گے کہاں پہ ان بال کو ہم لوگ ایک بال اٹھائیں گے اور ہم کچھرے کا جو ڈسٹ بین ہے اس کے اردگیرد رکھیں گے کیونکہ کچھرے کے ڈسٹ بین میں چوہے آتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے بیڈ کے نیچے رکھ دیجئے کیونکہ بیڈ بھاری ہوتا ہے اور چوہے آکے چھپ جاتے ہیں تیسرا یہ ہے فریچ کے پیچھے جگہ ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات کچھن میں کچھن میں چوہا سب سے زیادہ گھومتا ہے تو وہاں پر بھی یہ دو بالز وہ اردگیرد کہیں پر رکھتیجئے کچھن میں کہیں پر بھی درمیان میں کیونکہ وہیں پر چوہا چھپکلی کوکروچ سب کچھ کچھن میں ہی آرہا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اور جہاں پہ اور اس کے علاوہ جہاں پہ بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ چوہے آتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ رکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کی جہاں پہ آپ کو ضرورت فیل ہوتی ہے کیونکہ میری تو انہی چار جگہوں پہ چوہا آتا ہے تو تینکیو سو مچ فور واشنگ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں